آخانِ ظلم و ستم سہے آج آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں آج لڑکے غیر عورتوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں میری ماں شیعہ وہ قوم ہیں جس کو عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کافر ہے شیعہ صحابہ کا دشمن ہے سیعہ قرآن کا دشمن ہے شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے شیعہ خلفائے راشدین کا دشمن ہے میری ماں اگر کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے شیعہ شیعہ ہوتا ہے صحابہ کو گالی دے کر شیعہ ہوتا ہے ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے عمر کو جہنمی کہتا ہے میری ماں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتیہ علیہ عزو بللہ سم علیہ عزو بللہ ایسے الفاظ سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں آج ہم دیکھتے ہیں میری ماں کہ تُو نے اسی اولاد کو جنم دیا کہ جب دس محرم ہوتا ہے تیرے بچے کالے کپڑے پہن کر یہ شیعہ جو کتے ہیں قمیس ہیں اسلام کے دشمن مسلمان کے دشمن میری ماں تُو نہیں جانتی یہاں اے وے حضرات آپ نہیں جانتے آج یہ سمجھ رہے ہیں جو ہے رضا خانی ایک فرقہ دیومندی فرقہ جماعت اسلامی ایک فرقہ تبلیغی ایک فرقہ تو شیعہ بھی ایک فرقہ ہے میرے بھائی شیعہ فرقہ نہیں شیعہ کافر ہے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ صحابہ کا دشمن ہے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ وہ ہے جس نے اللہ کے امریکہ تو آج اور کل میں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گڑا یہ شیعہ وہ ہے جس نے سیکڑوں سال پہلے نبی کے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لائیا تھا میرے بھائی آج اگر بات کا یقین نہ ہو مدینہ مناورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رئیس الامام ہیں عبد الرحمن الحزیفی وہاں کے عیمہ کے لیڈر ہیں قدیم امام ہیں وہ وہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے سارے امام چھٹی پر چلے جائیں وہ امام چھٹی پر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ میری موت آئے گی تو مسجد نبوی کے ہاتھے میں آئے گی پکہ سچا عاشق رسول ایران کا وزیر قارجہ رفصن جانی جو شیعہ تھا جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زیارت کے لیے آیا حکومت سعودیہ نے عبد الرحمن الحزیفی جو رئیس الامام ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو لگا دیا کہ تم جو ہے گیٹ بنا کر اور ظاہر بنا کر تم ان کو دکھا کر لیا ریاض الجنہ کہا ہے گمد قزرہ کہا ہے اور جنت البقی کہا ہے صحابہ کی مزاریں کہا ہیں یہ دکھایا وہ دکھایا یہ دکھایا کتنے مسلمان لوگ ماتم کے موقع پر خود ماتم کرتے ہیں شربتیں پلاتے ہیں سبیلیں پلاتے ہیں اور شیعہ قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں دشمنان رسول صحابہ کے دشمن جب رفسن جانی گئا مدینہ منورہ رجل ربوی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عبد الرحمن الحزیفی لے کر گئے ریاض الجنہ اس کے باجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ متحرہ کہا یہ کون ہیں فرمایا حاضر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے تو کہا ٹھیک ہے پھر کہا یہ کیا ہے کہا حاضر قبر ابی بکر پھر کہا یہ کیا ہے حاضر قبر جہے عمر یہ عمر کی قبر ہے مزار مبارک ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے جانتے ہو صدیق کا مقام کیا ہے جانتے ہو فاروق کا مقام کیا ہے نسل آنے والی انسانی میں اللہ کے نبی نے ایک صدیق کو چنا ایک فاروق کو چنا گلی گلی صدیق کے کارخانے نہیں ہیں گلی گلی فاروق بنانے کی مشینیں نہیں ہیں صدیق کے پاؤں کی جوتی کے ایک ذرے سے ہزار اولیاء اللہ پیدا ہوں گے فاروق کے جوتی کے ایک ذرے سے ہزاروں اختاب ہزاروں محدثین پیدا ہوں گے کڑون اختاب کڑون ابدال ملیں گے ایک فاروق بنتا ہے کلوڑوں عبدال اور فاروق ملیں گے ایک صدیق منتا ہے صدیق کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے صدیق اور فاروق کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں رفسن جانی جب اس قبروں کے پاس گیا تو یہ کہا لعنت اللہ علیہم استغفراللہ اللہ کی لعنت ان دو جو ہے قبروں پر ہو یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے میں حضرات ہماری ماں کو ہمارے باتنے کہا نا اسے ممی کہو اسے امی کہو اسے دادی کہو جسے ہمارے باپ نے ماں کہا ہم نے اسے ماں مانا ہم اس کی پیروں تلے اور اس کے قدموں تلے جنت کو تسلیم کرتے ہیں اور جسے اللہ کا خران کہا کہ ان کی بیویاں تمہاری مائے ہیں وہ ان ماں کو گالیاں دیتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی کتابیں خمینی نے جو کتاب لکھی کشف اسرار اس کے اندر انہوں نے دیکھ لکھا کیا لکھا دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے غلام حسین نے اپنی کتاب کے صفحہ دو سو پچاس کے اندر لکھا عزباللہ سم عزباللہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس قوم کا گالیاں دی جائیں اس محلے کے بہت سارے لوگ ان کی بیٹیوں سے محبتیں کیا کرتے ہیں لاؤ کر کر لائن مار کر شادی کیا کرتے ہیں گوری چمڑی جو شیعہ کی کتیا لڑکیا ہیں جو متہ ہزاروں مرتبہ کیے ہوئے ہیں جن کے یہاں ٹیمپروری نکاح کیا جاتا ہے شریعت کے اندر ٹیمپروری نکاح حرام ہے شریعت ٹیمپروری نکاح کو اور شریعت آرزی نکاح کو زنا کہتی ہے ایسی گوری چمڑیوں سے نکاح کر کر لائن مار کر شادیاں ہزاروں امت کے افراد کر رہے ہیں اس غلام حسین نے اپنی کتاب کے اندر شیخ خطیفہ کتاب ہے یہ کتاب پاکستان کے اندر چھپی ہے صفہ دو سو پچاس کے اندر لکھتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چاہے اگر کوئی شہر اپنی بیوی سے تلہائی میں ملاقات کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ اس مباشرت کا ڈیوریشن یہ مباشرت لمبی ہو علیہ عزو باللہ سم علیہ عزو باللہ اگر ہمت ہو شیعہ کے باپ کو وہ یہاں آئے اور شیخ خطیفہ کی کتاب دو سو پچاس جس کے اندر لکھا عزو تناسل پر پیش آپ کرنے کے آلے پر ابو بکر اور عمر نام لکھے گا عورت کی شرمگاہ میں عزو کو داخل کرے تو لانگ پریٹ تک لمبے عرصے تک یہ زنا کر پائے گا اپنی بیوی سے ملاقات کر پائے گا کہ ابھی شیعہ سے محبت کرو گے کہ ابھی تم ماتم کرو گے کہ ابھی تم سبیلیں لگاؤ گے کہ ابھی تم شربتیں پیو گے کہ ابھی تم ان کی گوری چمڑیوں پر پیدا ہو جاؤ گے گوری چمڑیوں پر قربان ہو جاؤ گے ہمارے لئے مذہب اسلام ہے ہمارے لئے صحابہ کا طریقہ ہے ہمارے لئے ازواج متحرات کا طریقہ ہے یہ شیعہ دنیا کا مت یہ تم نے نہیں دیکھا اخباروں کے اندر کہ پاکستان کے اندر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں مسجد میں اعتقاف کرنے والوں پر فائرنگ ہوتی ہے کون خبیص فائرنگ کرتا ہے مسجد کے اندر کرتا ہے اعتقاف کی حالت میں کرتا ہے روزے کی حالت میں کرتا ہے سجدے کی حالت میں کرتا ہے یہی وہ خبیص جشیعہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے میرے بھائی ان کے طریقوں پر نہ چلو ان کو دل سے نہ لگاؤ ان کی لڑکیوں سے بیہ نہ کرو اگر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا سنیت پر آگئی تائب ہو گئی شیعہ سے تو ان کو اپنی نگاہ میں باخی رکھو اگر وہ اپنے طریقے پر اور تم اپنے طریقے پر اور پھر یہ چاہو کہ اس لڑکی سے کوئی مسلمان پیدا ہو جائے اس لڑکی سے کوئی حافظ قرآن پیدا ہو جائے مشرق سے مغرب شیمان سے جنوب لاکھوں کڑوڑوں شیعہ میں اللہ نے ایک شیعہ بھی عیسیٰ نہیں بنایا جس کے سینے کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا ہے اللہ نے کہا جو میرے ابو بکر کو گالی دے جو میرے فاروق کو گالی دے جو میرے علی کو توہین کرے یعنی مقام سے انچا بنانا بھی خدا بنانا بھی یہ بھی توہین ہے آپ راستے میں کسی چمار کو کہیں کہیے منیسٹر صاحب وہ جوتا لکال لے گا آپ کسی بھنگی کو کہیں کہیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو توہین ہے حضرت علی کا جو مقام تھا اس مقام کو بڑھا کر پیش کرنا خدا کا مقام دینا نبی کا مقام دینا رسول کا مقام دینا یہ بھی تو ایک قسم کی توہین ہے تو میرے بھائی نوجوان ان گوری چمڑیوں پر فدا نہ ہو ان کے رسوم ان کے رواج کو گلے نہ لگاؤ محبت نہ کرو یہ جھوٹا قرآن امریکہ کے بش نے آج بنایا سیکڑ سال پہلے حضرت مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر مبارک پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے انہوں نے کتاب کو لکھا میرے بھائی اکنواز جھنگوی کو کس نے شہید کیا مولانا زیاء و رحمان فاروقی کو ان کے پر کس نے گولیاں برسائی آج ایشیا کے اندر بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں آج کون اچھال رہا ہے آج عزتوں سے کون کھیل رہا ہے یہ وہ قوم ہیں کہ ان کے یہاں غدیر قمنام کی ایک رات ہوتی ہے جس میں تاریخ کر دیا جاتا ہے ماحول کو دار کر دیا جاتا ہے اس کے اندر مادرزاد برہنے ہو جاتے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی جو جس کے ہاتھ آتا ہے وہ زنا کرتا ہے اگر ماں بھی لگ جائے اگر بھائی کے ہاتھ بہن بھی لگ جائے تو وہ اس سے زنا کرتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں جو حمل تہرتا ہے اس سے جو حرام کا پھلنا پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا امام بنتا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والے ایسے اسلام کے دشمن ایسے مسلمانوں کے دشمن ایسے صحبہ کے دشمن ہمیں پتا چلا ہے خاص طور سے اس علاقے کے بہت سارے لوگ جو ہے ان کی لڑکیوں سے بیع کرتے ہیں ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور ایسی عورتوں سے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ عورتیں جو ہے مسلمان بچوں کو جنم دیں گی اور اسلام کے نام لیواؤں کو اسلام کے عاشقوں کو جنم دیں گی میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کے گوت کے اندر ہوتی ہے غلط بات ہے ماں کے گود میں نہیں بلکہ ماں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے ایک نوجمان جب شادی کے لیے لڑکی کو سلٹ کرتا ہے وہی سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک باپ اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر لے کر آیا اور آ کر عرص کیا اے عمر فاروق یہ بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تشریف رکھیے باپ کو بٹھا لیا بیٹے سے کہا بیٹے کیا تم نہیں جانتے ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے بیٹے تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو بیٹے نے کہا حضرت ہمارے باپ کی بات ختم ہو گئی کہا کہ ہاں ختم ہو گئی حضرت اب میری سنیے تو بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ نے شادی کی ایک گندی اور فاہشہ عورت سے اس نے نکاح کیا اور میرا نام بھی رکھا دھوکے کا نام رکھا اب بتائیے اس میں میرا کیا خصور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بام کو ڈاٹا خبردار موت تک تم اس بیٹے کی شکایت لے کر میرے پاس نہ آنا آج ماں رو رہی ہیں آج باپ رو رہے ہیں تعویز کرنے کے لیے جاتے ہیں پلیتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ناریل پھوڑنے کے لیے جاتے ہیں جھنڈوں کا تواف کرنے کے لیے جاتے ہیں آمیلوں کے چکر لگائے جاتے ہیں ہماری بچی ہماری بات نہیں مانتی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے گھر کے اندر راج ہے تو ان کا ہے جب چاہتے ہیں شیشے پھوڑ دات دیتے ہیں جب چاہتے ہیں روپیہ کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں تم نے ماں کا سلیکشن صحیح نہیں کیا اور عورتوں نے باپ کا سلیکشن صحیح نہیں اپنے شاہر کا سلیکشن صحیح نہیں کیا عورتوں کو ایک داڑی مڈا اسمار کتا چاہیے آج کی لڑکیوں کو ایک مادرن امریکہ کا کتا چاہیے امریکہ کا کتا بھی داڑی مڈا کر ٹائی لگا کر اور جنس پیان پہن کر آ جائے آج کی لڑکیاں اس سے بھی عشق کرنے لگیں گی اور آج کے لڑکے امریکہ کی کتیاں اور امریکہ کی گدھی اگر ٹائٹ چولی پہن کر آ جائے اسکٹ پہن کر آ جائے آئیسے لڑکے اور آئیسی لڑکیاں آگے چل کر ماں بنیں گے آگے چل کر باپ بنیں گے کیا اپنی اولاد کو اسلام پر باخرت پائیں گے کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہماری شادی خانوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے آج ہمارے محلوں میں حیان نام کی کوئی چیز ہے اسلام نام کی کوئی چیز ہے غیرت نام کی کوئی چیز ہے میرے بھائی آج فکر اس بات کی نہیں کہ امریکہ کی پارلیمنٹ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے آ جائے آج فکر اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر قرآن اور جو ہے حدیث قوام کیا جائے آج سب سے پہلے بنیادی فکر یا ایوہاللدین آمنو خوالبوسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ پھر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ آج سب سے پہلی فکر ہے ہماری اولاد اسلام پر باقی رہے تو کیسے رہے اور ایمان پر باقی رہے تو کیسے رہے میرے بھائی ایک وقت وہ تھا وہ وقت حیاء کا تھا وہ وقت شرم کا تھا وہ وقت عفت اور پاک دامنی کا تھا تو ان سے پیدا ہونے والی اولادیں بھی ان کی کوک سے جرم لینے والے بچے بھی وقت کے اولیاء وقت کے اسفیاء وقت کے محدث وقت کے مفسر بنا کرتے تھے آپ نہیں جانتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ہی علیہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پانچوے خلیفہ ہیں اتنے بڑے اللہ والے اتنے بڑے بزرگ ہمارے مسلمانوں کے امیر المؤمنین بن چکے ہیں خلیفت المسلمین بن چکے ہیں کہاں سے پیدا ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر رات میں گشت کیا کرتے تھے پیٹرولنگ کیا کرتے تھے اور چک کیا کرتے تھے محلوں کی صورتحال کو دیکھا کرتے تھے تو دیکھا کہ صبح میں تحجد کے قریب ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے دودھ کے اندر پانی ملا دے تو بیٹی کہنے لگی اممہ جان یہ تو ملانا ناجائز ہے یہ تو ملانا حرام ہے تو ماں کہنے لگی یہ حلال حرام کی بات چھوڑ یہاں کون دیکھ رہا ہے نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے تو بیٹی کہنے لگی اممہ جان عمر نہ دیکھ رہے ہو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹی کی گفتگو کو سن لیا جب صبح ہوئی اور دربار لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا اس گھرانے کو ماں تھر تھر کافنے لگی خدا جانے آج ہم پر کتنے کوڑے لگیں گے ہم پر کیا جرمانہ آئیت کیا جائے گا ہماری بچی کو قید کانے میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد کہا دیکھو بڑی اممہ کیا تم تیار ہو کہ میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا جائے دودھ بیشنے والی غریب عورت وقت کا امیر المؤمنین پیش کش کر رہا ہے وقت کا امیر المؤمنین اپنے بیٹے کو بیع کرنے کے لیے تیار ہے ماں کی تو خسمت چبک گئی ماں نے کہا الحمدللہ کیوں نہیں تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صالحہ لڑکی سے اس نیکوکار لڑکی آج کیا دیکھا جاتا لڑکے کیا دیکھنے اکلوتی بیٹی ہو باپ کی ایک ٹانگ قبر میں ہو شادی کرتے ہی پانچ جمعہ گیاں میں باپ لڑک جائے اور اس کی دولت جو ہے یہ گھر جمعی حرام کے بچے کے پیٹ کے اندر آ جائے ایسی نیت ہو خود بھی جائے گا جہنم میں اپنی اولاد کو بھی لے جائے گا جہنم میں اپنی بیوی کو بھی لے کر جائے گا اپنے بچوں کو بھی لے کر جائے گا گد مردوں کو کم دیکھتا ہے آج لڑکوں کے ماں باپ اور خاص طور سے جو عورتیں ہیں آئی ہی ہماری ماں اور بہنیں یہ حریص لالوچی جب ان کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ مسلوم ہمارے گھر میں زینب غوشہ ہوگی ہمارے گھر میں بچیاں بڑی ہو گئیں دیکھو اب بچوں کا مسئلہ کوئی بھی بغیر جہیز کے شادی نہیں کرتا کوئی بھی جوڑا اور رخم لیے بغیر شادی نہیں کرتا اور اسی گھر میں جب لڑکے کی شادی کا مسئلہ ہو یہی عورت فیراؤن کی باپ بن جاتی ہے پارون اور شداد کی ماں بن جاتی ہے بیٹا کہتا بھی ہے جماعتوں میں جا کر علماء کے بیانات سن کر بیٹے تجھے معلوم نہیں یہ لے کر چکنا یہ سماج ہے یہ سوسیٹی کی رسم ہے یہ آج جو ہے گت کی نگاہ مردے پر اتنا نہیں ہوتی جتنا کہ لڑکے اور لڑکے کے ماں باپ کی نگاہ عورت کے گھرانے والوں کی دولت پر اس کی کمائی پر اس کی جائدات پر اس کی پراپٹی پر اس کی آمدنی پر ہوا کرتی ہے کان کھول کر سن لو حدیث پاک میں جنب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مال کی وجہ سے نکاہ کیا جاتا ہے چہرے کے حسن کی وجہ سے نکاہ کیا جاتا ہے حسن و نصب کی وجہ سے نکاہ کیا جاتا ہے اور دینداری کی وجہ سے نکاہ کیا جاتا ہے کان کھول کر سن لو کہ جو مال کو بنیاد بنا کر نکاہ کرے گا حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم جو جوڑے کی رقم یا اس کے باپ کی جائدات فرابٹی کو دیکھ کر نکاہ کرے گا اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم موچ سے پہلے اسے فقیر نہ بنایا تو میں خدا نہیں اس کی دولت چلی جائے گی اس کا مال قتم ہو جائے گا جو حسب و نصب کی بنیاد پر نکاہ کرے گا اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم موچ سے پہلے اس کی ناک کو مٹی پر نہ رگڑوں گا تو میں بھی خدا نہیں زلیل و قار کر کے رگ دوں گا اور جو حسن کی بنیاد پر نکاح کرے گا ایکسیڈنٹ ہوگا ساڑی کا پلو ٹووئیلر کے اندر آئے گا گرے گی وہ ٹاکے لگیں گے وہ ناگ بنگی ہو جائے گی اور وہ جسم کے اندر آئے پیدا ہو جائیں گے وہ کینسر پیدا ہو جائے گا حسن کو بنیاد بنائے گا اللہ اس کو بچصورت بنا دیں گے مال کو بنیاد بنائے گا اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے حسب و نصب کو عزت کا میار بنائے گا اللہ اس کو زلیل کر دیں گے حدیث کہتی ہے نوجوان کو کہتی ہے اے نوجوان تو کامیاب ہو جا دنیا میں اور آخرت میں نیک و کار عورت سے نکاح کر کر کالی ہو کلوٹی ہو غریب ہو یتیم ہو بیوہ کے گھر ہو اور جھوپڑ پٹی میں ہو اگر دیندار ہو تو تیرے گھر کو جنت کا ماحول بنا دے گی اگر تُو نے محل میں نکاح کیا اور اگر بددین ہے لٹو کم پھرے گا اس سے زیادہ تجھے گھمائے گی کتہ تیرے گھر کی رکوالی کم کرے گا اس کی شرمگاہ کی رکوالی تجھے اس سے زیادہ کرنی پڑے گی اس کے آئلہ اولاد کا گوموت تجھے اٹھانا پڑے گا دیکھ نبی نے تو مشورہ دے دیا آخہ دھوکہ نہیں دیتے تیرا ملہ تجھ کو دھوکہ دے سکتا ہوگا تیرا سیاستدان تجھ کو دھوکہ دے سکتا ہوگا لیکن آخہ نے فرمایا فسفر بیسات الدین اے نوجوان تو کامیاب ہو جاتا دیندار عورت سے نکاح کر کر تو ایسی دیندار عورت سے نکاح کریں گے اولاد متقی ہوگی اولاد نیکوکار ہوگی اولاد صالحہ ہوگی حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اور حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ جو خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو بڑی عقیدت تھی حضرت قاج عجمیری رحمت اللہ علیہ سے آج کی عورت اپنے بیٹ کے سامنے ایک ہجڑے کی تصویر اپنے مرد سے ملاقات بھی کرے تصور یہ کرے یہ کرکٹ پلیر مجھ سے زنا کر رہا ہے یہ فلم میں کام کرنے والا میرے خواب و خیالات میں آ کر مجھ سے مباشرت کر رہا ہے مرد ایک رنڈی کی تصویر اپنی بیوی سے مل کر زنا کا تصور کر رہا ہے حلال کا بیوی سے مل کر اور محر اس سے ادا کر کر حلال کے بچے پیدا کرنے کے بجائے مرد رنڈیوں کا تصور اور عورت رنڈوں اور زانیوں کا تصور کیا اس گھر کے اندر اسلام اور مسلمان پنپ پائیں گے کیا قرآن پڑھنے والی قارب پیدا ہوں گے کیا حدیث کی محافظت کرنے والے پیدا ہوں گے اچک کے پیدا ہوں گے عظمت کرو اولیاء اللہ کی پہلے ماں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید کا واقعہ بیان کرتی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ بیان کرتی آج نانی نواسے کو کہتی ہے بیٹے کو ذرا کارٹون ڈال کو دے دالو وہ کارٹون کے اندر بھی عزت لوٹتا ہے کارٹونی کی اوپر اب یہ دکھائے جا رہے ہیں دادی اپنے پوترے کو کہتی ہے اسے بچے کی فلم دکھا دالو بچے بچے عزت لوٹ رہی ہیں بچے بچے سینے میں ہاتھ ڈال رہی ہیں یہ تربیت ہے جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ یہ شاعر تھے کڑپا کے آندرہ پردیش میں ایک مرتبہ ہم کڑپا میں بیان کے لئے گئے ان کے ایک شاگر تھے انہوں نے اس زمانے کی ماں کے صالحیت اور ان کے تخوے کے بارے میں کہا کہ جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ اپنے بیان میں بیان کرتے تھے کہ تحجد پڑھ کر جب مسجد کو جایا کرتے تھے وہ زمانہ مکسی کا زمانہ نہیں تھا وہ مسجد ہوتا وکلی ہوتی حضرت جلال الدین کڑپوی فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ دو عورتیں مسجد کو اٹھاتی اور نیچے دھان ہوتی ایک عورت جب مسجد اٹھاتی تو کہتی لا الہ الا اللہ اور دوسری عورت اٹھا کر پٹکتی تو کہتی محمد الرسول اللہ اور بچے ارد گرد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم دھان کو کوٹا جا رہا ہو ایک عورت لا الہ الا اللہ پڑھے اور دوسری عورت محمد الرسول اللہ پڑھے اور بچے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج لگائے اس گھر میں خدا کی رحمتیں ناصل نہیں ہوگی دادی کو ریموٹ نانی کو ریموٹ اب نانیوں کے ناشنے کا زمانہ دادیوں کے ناشنے کا زمانہ پہلے لوگ ان کو بزرگ کہا کرتے تھے سفید بال آ جاتے ہاتھ میں لاتھی آ جاتی اور گاندھی کا چشمہ لگ جاتا تو لوگ کہتے ہمارے بچوں کو پڑھ کر دھم کرو آج ان کا کوئی بھروسہ نہیں اب بڑھیوں کے ناش کا مقابلہ بڑھوں کے ناش کا مقابلہ اب بڑھے عشق کریں گے اب بڑھیا عشق کریں گی اب بڑھے جو ہے نوجمان لڑکی کو یہی حرام زادہ جس کو لمبو ہم کہتے ہیں اس نے اپنی نواسی اور پوتری کے عمر کے ساتھ فلم نہیں بنایا شرم تھو ہے اب کس کی تم پوجا کر کس کو مانتے ہو یہ حرام زادہ پوتری اور نواسی کی عمر اس کو لے کر عشق کا گانا اس کے ساتھ گا رہا ہے تو عورتوں نے کہا کہ جب ایک بڑھا ہماری ذات کی کماری لڑکی کو لے کر فلم بنا سکتا ہے تو ان کی بڑھیاں نکل آئی پھر نوجمان ایک کس سال کے لڑکے سے ایک ستر سال کی بڑھی کی فلم بنانے لگی یہ ہو رہا ہے نہ بڑھیوں پر بھروسہ نہ بڑھوں پر بھروسہ کیا زمانہ تھا غیر کا زمانہ کہ جس کے اندر سالن پکایا جا رہا ہے جس کے اندر مستل کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اور جو ہے وہاں پر جو ہے سلبتہ چل رہا ہے کلیمہ نکل رہا ہے اللہ اللہ نکل رہا ہے بچے گوت کے اندر جو ہے سہلاتی تھی مائیں حضبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ بچے کے کان میں یہ بول پڑھا کرتے تھے آج کتوں کے بول رنڈیوں کے بول سینہ کھلا ہوا ہے اور وہاں فلم چل رہی ہے جس کے اندر عزت و عبرو کے لٹنے کا منظر اور میں سہم کے اندر بیٹھ کر یہ دودھ پلا رہی ہے چمار اور دھنگی اس کے سینے کو گورتا ہوا جا رہا ہے اور شادی خانے کے اندر وہ ویڈیو گرافر کھڑے ہو کر پیشاف کرنے والا ویڈیو گرافی کر رہا ہے اور بچہ اپنی ماں کی چولی ہٹا کر مو میں جو ہے دودھ کا آلہ لے رہا ہے ایسے بچے حیادار پیدا ہوں گے ایسے بچے شرمدار پیدا ہوں گے ایسے گھر کے اندر اخلاق اور کردار کے جو ہے جواہر نمودار ہوں گے گلی گلی زنا کے پلے پیدا ہوں گے ٹٹیوں کے اندر مرہوے کتے مرہوے جانور کم ہوں گے زنا کے اتکچے بچے ملیں گے اور جب زنا عام ہوگا قہت عام ہو جائے گا خوشک سالی عام ہو جائے گی خدا کا قہر عام ہو جائے گا ظالم بادشاہ کو خدا مسلط کر دے گا کیا آج نہیں ہو رہا ہے کیا آج نہیں ہو رہا ہے ایک تو وہ زنا جو شرمگاہ کا ایک آنکھوں کا زنا ایک دل کا زنا ایک دماغ کا زنا یاد رکھ لو اگر تم نے اپنی ماں اور بیٹی کو بازار کے اندر بھیجا ایک ہزار آدمیوں نے آنکھوں کے تیر آنکھوں کے ان پر برسائے جتنے لوگ برسائے ان کو جتنا گناہ اتنا بیٹی کو گناہ اور اتنا جننے والے باپ کو گناہ اتنا بیوی کو گناہ اتنا جو ہے اس کے شوہر کو گناہ جتنے لوگ اس کے سینے کو دیکھیں گے اس کے پاکھانے کے مقام کو دیکھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے عورت جب گھر سے نکلتی ہے بے پردہ پاکھانے کے مقام پر سرین کے مقام پر شیطان بیٹھ کر جانے والوں کو دعوت دیتا ہے ازا خرجت المراتو مین بیتیہا استشرفہ الشیطان بیٹھ کر کہتا ہے دیکھ میری سرین کو دیکھ دیکھ میرے پیانڈ کو دیکھ دیکھ میرے ران کو دیکھ تو جتنا گناہ دیکھنے والوں کو اتنا گناہ اس رنڈی کو اتنا گناہ اس کے بھائی کو اس کے باپ کو لوگو اگر اس گناہ کی طاقت کو اس گناہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہو یقیناً بے حیائی قوام کرو یقیناً ان جو ہے ناجائز پلوں کو پیدا کرو ان کو یہودیت کی تعلیم دو ان کو عیسائیت کی تعلیم دو آج شکوا ہمیں عیسائی کانوٹوں سے نہیں آج شکوا ہمیں امریکہ کی تحضیب و تمدن سے نہیں آج دونی بلیر اور بش سے ہمیں شکوا نہیں اگر وہ کر رہے ہیں اپنا مذہبی فریدہ شاید وہ ادا کر رہے ہیں بش اگر اسلام سے دشمنی کر رہا ہے تھاکرِ اڈوانی اگر قرآن سے دشمنی کر رہے ہیں شاید ان کا دھرم ان کو یہ سکاتا ہو تمہارا بھی تو کوئی دھرم ہے تمہاری بھی تو کوئی کتاب ہے تمہارا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے تمہارے لیے بھی کوئی نمونہ ہے لَخَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے بھی تو کوئی تعلیم ہے اگر وہ اپنے دھرم کا پالن کر کر اسلام کو رسوا کر رہے ہیں مسلمان کو ہندو بنا رہے ہیں تم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے تم اپنی لڑکیوں کو حیاء نہیں دے سکتے میرے بھائی ایک وقت وہ تھا عبد الرحمن صالبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ میں سفر کر کے واپس آئے جنہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ ڈھلان کے اندر ہے مدینہ منورہ کو آنا پڑتا ہے اوپر چڑھ کر نیچے کی طرف آنا پڑتا ہے عبد الرحمن صالبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سفر سے آئے جیسے ہی آئے صحابہ کا مزاج یہ تھا اپنی بیوی سے باد ملتے اپنی اولاد سے باد ملتے آخائد و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اتنی عقیدت سب سے پہلے آپ کا دیدار کرتے سب سے پہلے آپ سے مصافحہ معانخہ کرتے سفر کی رودات سناتے دعائیں لیتے پھر مسجد میں جاتے پھر اپنی بیوی بچوں کے پاتھ جاتے عبد الرحمن صالبہ انصاری یہ بھی عاشق رسول تھا یہ بھی نبی کو چاہنے والا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں گیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا اپنے گھر بیوی بچوں کو ملاخات کرنے کے لیے نہیں گیا عبد الرحمن صالبہ انصاری جب مدینہ منورہ میں دھلان میں اترا روتا بلکتا تڑپتا وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا آخائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر پوچھا کہ ہمیں اطلاع آئی کہ عبد الرحمن صالبہ انصاری مدینہ آ گیا ہم سے ملاخات کیوں نہیں کیا صحابہ نے کہا شاید بیمار ہوئے ہوں ایک نماز گئی دوسری نماز گئی ایک دن گیا دوسرا دن گیا ہفتہ ختم ہونے کو تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مائیں اپنے بچوں پر وہ شفقت نہ کریں وہ محبت نہ کریں آخہ اپنی امت سے وہ محبت کیا کرتے تھے اس محبت کا صلح تم داڑی منڈا کر دو اس محبت کا صلح اپنی ماں بہنوں کو رنڈیاں بنا کر کرو اس محبت کا صلح گھر گھر زنا کا ڈڈا ناج گانے کا ڈڈا تم بنا کر کرو یہ تمہاری مرضی میدان محشر میں حوز کوسر کے قریب پانی مانگنے جاؤ گے آخہ کہیں گے وَخَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قُومِ تَخَذُو حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اس کی ماں اس کے کام نہیں آئی اس کی جورو اس کے بچے کام نہیں آئے اے اللہ آج میرے پاس شفاعت کی بھیق لینے کے لئے آئے حوز کوسر کا پانی مانگنے کے لئے آئے دلام پاک کا انیس ماں پارا وَخَالَ الرَّسُولُ اللہ کہتے ہیں وَخَالَ الرَّسُولُ رسول کہے گا يَا رَبِّي اِنَّا قُومِ تَخَذُو حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اس کے لئے میں نے مکہ کو چھوڑا اس کے لئے میں نے پیٹ پر پتھر کو ماندا اس کے لئے احد کے میدان میں میرے دندان کو شہید کیا گیا اس کے لئے میری بیٹی کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا اس کے لئے میرے گھر میں دو دو مہنے چولا نہیں جلا کرتا تھا اس کے لئے میرے حسین کو شہید کر دیا گیا اس کے لئے میرے حسن کو شہید کر دیا گیا اس کے لئے تبوک کا مارا کا پیش آیا اس کے لئے ہنین کا ماری کا پیش آیا اس کے لئے راتوں کو بلکتا تھا اس کے لئے راتوں کو روتا تھا اس کے لئے میں راتوں کو سجدے میں جاتا تھا آئیشہ میرے جسم کو دیکھ کر کہتی شاید محمد دنیا سے پردہ فرما گئے میری امت کے لئے تڑپتا تھا اے خدا جس امت کے لئے تڑپتا تھا آج میرے جانے کے بعد انہوں نے دیڑوں چماروں کافروں مشرقوں کا چہرہ بنا لیا انگریزوں کا چہرہ بنا لیا زانیوں کا لباس اپنا لیا غیروں کی تہذیب کا اپنا لیا جاؤ اللہ کے حبیب کہیں گے جاؤ تم امریکہ سے شفاعت مانگو اللہ کے حبیب کہیں گے جاؤ تم تونی بل لیر سے حوز کوسر کا پانی مانگو فلموں میں کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے لڑکیوں کے لیے اپنا داماد تم جو ہے فلموں میں کام کرنے والوں کی طرح ڈھونڈا کرتے تھے اللہ کہیں گے جاؤ تم فلم نگری کے اندر وہاں سے تم کسی سے شفاعت کی بھیک لے لینا یا ربی اِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ تم میرے جانے کے بعد میرے سنتوں کا مزاق اڑانے والی میرے قرآن کا مزاق اڑانے والی میری داڑی کا مزاق اڑانے والی میرے تاریخوں کا مزاق اڑانے والی قوم بن گئی نبی ٹھکرا دیں گے کوئی تمہیں سینے سے نہیں لگائے گا اللہ کے حبیب اتنا محبت کیا کرتے تھے پوچھا عبد الرحمن نظر نہیں آرہا ہے اس کے بعد چار وفد بنا کر مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن صالبہ انساری کی تلاش کے اندر بھیج دیا تو چنانچہ گئے جاتے جاتے ایک وفد آگے بڑھا جنگلوں کی طرف گیا ویران علاقی کی طرف گیا ایک جھوپڑ پٹی نظر آئی پوچھا کہ یہاں تم نے کسی صحابی کو دیکھا یہاں تم نے کسی عجنبی کو دیکھا وہ کہا کہ دیکھا تو نہیں لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے اس علاقے میں بلکنی کی آواز آتی ہے اس علاقے میں رونی کی آواز آتی ہے میری ماں تیری حیاء کو کیا ہو گیا میرے نوجوان بھائی آج تیرے آنکھ زنا کے تیر کیوں برساتے ہیں آج تیری آنکھیں رنڈیوں کو دیکھنے کے لیے کیوں ترستی ہیں آج تیری آنکھیں گلی میں پھرنے والی کتیوں کی طرف دیکھنے کے لیے کیوں ترستی ہیں ایک وقت تو عبد الرحمن سالبہ تھا کہ جب پوچھا گیا جھوپڑ پٹی والوں سے کہا اس علاقے کے اندر رونے بلکنی کی آواز آتی ہے صحابہ گئے جب سورج غروب ہوا مغرب کی نماز پڑھی تو دیکھا کوئی آدمی نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا ہے مولا مجھے موت دے دے مولا مجھے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے اے اللہ یہ چہرہ محمد کو دکھانے کے لائق نہیں ہے اے اللہ یہ جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے کہتے ہیں صحابہ نے جب گئے سامنے گئے صحابہ اور مٹی کو جو ہٹایا دیکھا یہی عبد الرحمن سالبہ ہے اے سالبہ تم کہاں چلے گئے اللہ کے نبی ماں کی طرح تڑپ رہے ہیں باپ کی طرح بلک رہے ہیں اے سالبہ نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچا ہو سالبہ کہنے لگے یہ چہرہ نبی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے یہ جسم آخہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے مجھے دفر کر دو میری نماز جنازہ یہی پڑھ دو آخہ سے کہہ دو آخہ تیرا امتی ایک گنہگار نکل گیا تیرا امتی ایک دشمن نکل گیا آخہ سے میری دعائے مغفرت کی درخاص کر دینا صحابہ نے کہا نا عبد الرحمن سالبہ آخہ تیری راہ تک رہے ہیں آخہ کی آنکھیں آنسوں سے ڈب ڈبا رہی ہیں آخہ کا دل تڑپ رہا ہے سالبہ یہ کام نہ کرنا چنانچہ سالبہ چلنے لگے مدینہ منورہ کی سرحد آئی مدینہ منورہ کی اس نمین کو دیکھ کر سالبہ بے ہوش ہو گئے صحابہ اکرام ان کو مونڈوں کے اندر ہاتھ ڈال کر جیسے کسی موتا کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے مسجد نبیوی تک لائے وہاں پر زمزم چھڑکا گیا وہاں پر پانی چھڑکا گیا حضرت سالبہ کے ہوش آ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہے تھے سالبہ نے کہا نہ پہلی صف میں کھڑا ہوں گا نہ دوسری صف میں کھڑا ہوں گا آخری صف کے اندر کھڑے ہو گئے نماز مکمل ہوئی آخہ نے سالبہ کو ڈھونڈنے والے صحابہ کو دیکھا آخہ کے چہرے پر مسکراہت آ گئی آخہ کے چہرے پر خوشی آ گئی میرا کھویا ہوا امتی مل گیا آخہ تجھ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے آخہ تجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے تجھے کیا ملتا ہے آخہ کے دل کو ٹھیس پہنچا کر تجھے کیا ملتا ہے آخہ کے دل پر تیر پہنچا کر جب تُو داڑی بڑھاتا ہے آخہ کا دل چکنا چھور ہو جاتا ہے جب تُو نماز چھوڑتا ہے آخہ کے آنکھوں کے اندر چھوڑیاں دھسائی جاتی ہیں اور جب تُو سنت کا مزاق کرتا ہے آخہ کا جسم زخمی اور چھلی ہوتا ہے میرے بھائی آخہ نے تیرے لئے سب کچھ مٹھا دیا سب کچھ قربان کر دیا آخہ کے چہرے پر مسکراہت آ گئی کہ سالبہ آ گیا ہوگا کہاں ہے میرا سالبہ سالبہ جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا ایک چیخ ماری بے ہوش ہو گئے اور آپ کی گود میں گر گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑا اور پھڑ کر پانی دیا سالبہ کیا ہو گیا ہے تُو بولتا کیوں نہیں اتنے دنوں سے کیوں غائب ہو گیا مجھ سے تجھے کیا تکلیف صحابہ سے کیا تکلیف بیوی سے کیا تکلیف اولاد سے کیا تکلیف اے تیرا کفیل زندہ ہے تجھے دیکھنے والا زندہ ہے تجھے رحم و کرم کرنے والا حیات تو ہے سالبہ کیوں تُو ہم سے خفا ہو گیا سالبہ رونے لگے بحمد یہ چہرہ آپ کو دکھانے کے لائق نہیں بات یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ سفر سے واپس آ رہا تھا مدینہ منورہ ڈھلان کی طرف ہے تو میں نے دیکھا ایک عورت سورج کی طرف پھیٹ کر کر اپنے بالوں کو سکا رہی تھی اے اللہ کے حبیب ان آنکھوں کے بارے میں تیرے قرآن نے کہا تھا مومنوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اے اللہ کے حبیب اس قرآن کے آیت پر تیرے صحابی کا مل نہ ہو سکا وہ بالوں پر نگاہ پڑ گئی مجھے شرم آئی کہ غیر محرم عورت کے بالوں پر جو نگاہیں پڑی ان نگاہوں کے ساتھ میں محمد کو کیا مو دکھاؤ گا یہ وہ اخلاق تھے وہ کردار تھے وہ حیاتی جان بوچ کر نہیں اور عمدن نہیں غلطی سے صحابن نگاہ پڑ گئی ان میں شرم غیرت آیا وہ تھی کہ اپنے آپ کو نبی سے چھپا لیا موت کو مانگا کرتے تھے زندہ دفن ہونے کو مانگا کرتے تھے میری مائے اور بہنیں یہ جو ہے حسن ختم ہو جائے گا یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی آنکھوں کے ارد گرد حلقے پڑ جائیں گے جسم میں جھریاں پڑ جائیں گی تمہارا شوہر کتہ بن کر ہمیشہ تمہارا تواف نہیں کرے گا تمہارا شوہر ہمیشہ شیری نہیں بنے فرہات نہیں بنے گا تمہارا شوہر ہمیشہ عاشق نہیں بنے گا تمہارا شوہر ہمیشہ فلم کا ہیرو نہیں بنے گا یہ سینہ لٹک جائے گا یہ جوانی ڈھل جائے گی اور قبر کے حوالے کر دیا جائے گا میری مات تو تو وہ تھی کہ قبر میں جاتے وقت تُو نے پردے کا خیال کیا تھا حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انتخال کے وقت حضرت علی کو بلا کر کہا تھا اے علی میری وسیعت ہے فرمایا کہ کیا اے علی جب سے میں ہوش سمالی اب تک اے علی میرے جسم کو دیکھنا اور میرے چہرے کو غیر دیکھنا تو دور کے بعد اے علی رب عزت کی جلالت کی قسم میرے سائے کو بھی غیر نے نہیں دیکھا ہے اے علی میں چاہتی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کو بھی غیر نہ دیکھے اے علی ہاتھ پر ہاتھ مار کر وعدہ کرو کہ تم خبر کے اوپر چادر ڈالو گے تاکہ کفن پر بھی غیر کی نگاہ نہ پڑ سکے میری ماں تو تو وہ تھی کہ خبر میں جاتے جاتے تو نے پردے کا لحاظ کیا تیرا حسن تیرا جلال تیرا جمال تیری مال تیری دولت میری ماں تیرے ہاتھوں کے اندر انگلیوں کے اندر پسی ہوئی انگوٹیاں اگر نہیں نکلتی ہیں تو علماء فقہ کہیں گے گوشت کو کار کر تیری انگوٹیوں کو نکال لیا جائے گا تیرے پیٹ کو چکل چکل کر مو کے راستے سے قائع کرا دیا جائے گا اور شرمگاہ کے راستے سے پیشاپ کرا دیا جائے گا پاکھانے کے راستے سے غزہ کو نکلوا دیا جائے گا یہ ساری ساریاں یہ سارے برقے یہ ساری نیٹیاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے گا سب سے پہلے قبر میں وہ آنکھیں جن پر تیرا ناس تھا جن پر تیرے حسن کو فقر کیا کرتی تھی سب سے پہلے ان آنکھوں کی پتلیوں کا پانی کتم ہو جائے گا یہ باہوں کو جوڑوں سے جدا کر دیا جائے گا یہ رانوں کو کمر سے جدا کر دیا جائے گا یہ ہڈیاں الگل ہو جائیں گی یہ گوش دمک چاٹ لے گا میری ماں قبر میں جانا ہے قبر کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے بڑے بڑے صحابہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے آج رنڈی نمہ شکل اپنا کر تجھے قبر کی یاد کیوں نہیں آتی تجھے جنازی کی یاد کیوں نہیں آتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹی آئیں قبر کو دیکھ کر اتنا روتا تھا کہ داڑی مبارک تر ہو جاتی پوچھا جاتا کہ عثمان قبر کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو عثمان کہتے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے عثمان کو در ہے کہ کہیں اس منزل میں پھس نہ جائے میرے بھائی عثمان نبی کے قریداماد جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا عثمان وہ جن کی زوجیت میں نبی کی صاحب زادی آئی زنورین ہیں عثمان وہ کہ جن کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو جبرائیل وہی نہیں لائے کہ مجھے عثمان کی حیاء سے غیرت آتی ہے وہ قبر کو دیکھ کر روئے داڑی مڈانے والے غیروں کے طریقے پر چلنے والے عورتوں کو رنڈیوں کی راہ پر لانے والے تجھے قبر کا ڈر نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہوا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے لیکن ایسا آئے گویا زمین پر کاتے بچے ہوئے ہوں اور آپ بج بج کر چل رہے ہوں پیڑیوں کے بل اپنے انگلیوں کو اپنے پنجوں کو کھڑا کر جانے لگے اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی پڑھانے والا کون سید القونین سید الجن سید البشر ساخی قوسر شافی محشر اللہ کا حبیب وہ پڑھانے والا وہ یوں کہے اللہ کا حبیب جس موتا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے اے اللہ اس مردے کو بخش دے تو خدا نہیں بخشے گا خدا اسے مغفرت کا پروانہ نہیں دے گا اور فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڈیوں کو کھڑا کر کر کیوں آ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ساتھ کا خدا کے یہاں وہ مقام ہے کہ جب ساتھ کا انتخال ہوا اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بھیجا تیرے میری نماز جنازہ کے لئے رشتے دار بھی نہیں آتے اپنے بھی نہیں آتے کبھی اولاد تو حضرت مولانا عرشت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے کے لئے گئے ایک جنٹلمن باہر ہی تھے حضرت جب جنازہ پڑھ کر باہر آئے پوچھا کیا تمہارا یہ دشمن تھا جس کا جنازہ تم نہیں پڑھ پائے اور فرض نماز تم نے نہیں پڑھی وہ جنٹلمن کہنے لگا حضرت کیا کہہ رہے ہو میرے باپ کے بارے میں حضرت نے کہا کہ باپ کا جنازہ اندر اور بیٹا باہر اسلام کی تعلیم نہیں دوگے کال سنٹر بھیجو ساٹھ پیر بناو سب کچھ بناو اسلام کی تعلیم دینے کے بعد مسلمان بنانے کے بعد سب کچھ ہو اسلام کے بعد اور مسلمان بنانے کے بعد حضرت نے بڑے تاجب سے پوچھا تو کہنے لگا حضرت میں اس لئے نماز نہیں پڑھا جنازہ نہیں پڑھا معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور میرے جوتے خیمتی ہیں جوتوں کے لئے باپ کے نماز جنازہ کی قربانی دے دی یہ وہ وقت ہے کہ اولاد باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور حضرت سعید وہ تھے ستر ہزار فرشتے آسمان سے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آئے حضرت سعید کو دفن کرنے کے لئے آقا گئے صحابہ قبر میں اتارے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لوگو حضرت سعید کے لئے تم جو ہے مغفرت کی دعا کرو عذاب قبر دور ہونے کی دعا کرو جس کی نماز جنازہ آقا نے پڑھائی اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آسمان سے ستر ہزار فرشتے آئے جس کی نماز جنازہ کی تابعیت میں سائکڑوں صحابہ شریک تھے اللہ کے حبیب نے فرمایا عذاب قبر کے ہٹنے کی دعا کرو صحابہ کو تحجب ہوا آقا نے نماز جنازہ پڑھائی صحابہ نے آمین کہا ستر ہزار فرشتے آئے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کیا ساتھ کو بھی پسلیاں ملے گی کیا ساتھ کی قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہی قبر سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس کی پسلیوں کو ملاتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تقوی کا توشہ ہے تب جا کر وہ قبر کشادہ ہوتی ہے پہلا کام ملانے کا پہلا کام دیکھنے کا نہیں پہلا آقا نے انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا ایسے پسلیاں اپس میں ملا دیتی ہیں تو ساتھ کی قبر ابھی تنگ ہونے کو گئی تھی تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ساتھ کی قبر کشادہ ہو گئی آج کے زبانے میں رشوت کھانے والے سود کھانے والے حرام کھانے والے غلط راستے پر چڑھنے والے نماز کو چھوڑنے والے خدا کے گھر کو ویران کرنے والے ان کی خبروں کی حالت کیا ہو گئی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال تھا صحابہ کی صفوں میں صفے ماتم بچ گیا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھ دیا گیا صحابہ عشق بار تھے روتے تھے ماتم کیا کرتے تھے آج نبی کی لخت جگر نبی کی نور نظر نبی کے جگر کا تکڑا ہم سے جدا ہو گئی نبی کا جگر کا تکڑا تھا ہمارے لئے راحت کا سامان تھا سکون کا سامان تھا آج راحت کا سامان خدا نے چھین لیا تو اچانک صحابہ بے اختیار قبروں سے کتاب ہو کر کہنے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے قبر کیا تُو جانتی ہے آج تیرے پاس کون آ رہی ہیں اے قبر یہ حضرت فاطمہ ہیں یہ سیدت نسائی اہلی الجنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ نبی کی لخت جگر یہ نبی کی نور نظر یہ نبی کا جگر گوشہ یہ حسن کی ماں ہے یہ حسین کی ماں ہے یہ علی کی سوجہ ہے اے قبر ذرا رحم کا معاملہ کرنا ذرا کرم کا معاملہ کرنا میری ماں اور بہنیں دن رات ٹی وی کے ساہب بنیں دن رات تمہارا گالیاں دیتے ہوئے اولاد کو کوستے ہوئے شاہر کو لانت ملامت کرتے ہوئے ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے سنیمہ دیکھتے ہوئے ناٹک دیکھتے ہوئے کلام نے کہا وَذْكُرْنَا فِي وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالزَّاکِرِينَ وَالزَّکِرِينَ ذکر کرنے والی نماز پڑھنے والی روزہ رکھنے والی یہ صفت بیان کی اور تم کیا کر رہی ہو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نے کہا اے صحابہ نبی کے غلام ہو کر تمہاری زبان سے یہ زیبان نہیں دیتا اللہ نے قبر کو زبان دی اور اس قبر نے چیخ کر کہا نبی کے غلام اور نبی کے صحابہ تم سے یہ زیبان نہیں دیتا صحابہ کان کھول کر سن لو آنے والوں کا حسب و نصب میں نہیں دیکھتی آنے والوں کا خاندان میں نہیں دیکھتی آنے والا جو ہے کس قبیلے سے آیا میں نہیں دیکھتی اے صحابہ تم سنو آنے والوں کے عامال کو میں دیکھا کرتی ہوں میری ماں جب تُو جاتی ہے قبر میں تیرا شہر پیچھے رہ جاتا ہے تیری اولاد منہا خلق ناکم کے ڈھیلے تیرے کفن پر مار کر آ جاتے ہیں ابھی منکر نکیر تیرے قبر میں آتے نہیں تیرے زیور کے بارے میں تیری بیٹیاں جھگڑنے لگتی ہیں اور تیری جائدہ کے بارے میں تیری جو ہے وراثت کے بارے میں تیرے بچے جھگڑنے لگتے ہیں توشہ تیار کر تقوی کا وَتَزَوَّدُو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّاتِ تَقْوَى تم تقوی کا جو ہے توشہ اپناو میری ماں آج زمانے میں گلی گلی میں کوچوں کوچوں میں محلے محلے میں میری ماں فیراؤن کے بچے بچھ کے بچے آج انگریس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے آج عورتیں شکوا کیا کرتی ہیں ماحول بروبر نہیں ہے بھی صحابہ کا زمانہ کہیے یا علیاء اللہ کا زمانہ کیا میری ماں یہ شکایت اللہ کہی ہاں ناخابل قبول ہے دنیا میں فیراؤن سے بڑا کوئی ظالم و جابر نہیں جس نے خدای کا دعویٰ کیا فیراؤن کے محل میں جو ماحول تھا اس سے قرام ماحول قیامت تک کسی گھر میں نہیں آئے گا لیکن جانتے ہیں میری ماں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گھر کے اندر فیراؤن کی بیوی کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کنگا کرنے والی عورت تھی ایک مرتبہ جب کنگا کر رہی تھی اور کنگا نیچے گر گیا بسم اللہ بول کر جب اس نے کنگا اٹھایا تو فیراؤن بھام گیا کہ آج میری عورت کا میک اپ کرنے والی جو باندی ہے وہ مجھ پر ایمان ہٹا چکی ہے حضرت موسیٰ اور اللہ پر ایمان لے آئی ہے تو اس جو ہے باندی کو اور اس میک اپ کرنے والی لڑکی کو بلا کر پوچھا کیا تو واقعیتا مجھ سے ایمان ہٹا چکی ہے اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی ہوں تو اس نے یہ کیا سب سے پہلے سارے محل میں میری با اتنے گندے ماحول میں اس کے کپڑے نکلوائے اور اس کی بے عزتی کی نہ صرف اتنا کیا بلکہ اس کو لٹا دیا اس کے ہاتھ میں میک مارا ایک ہاتھ میں میک مارا پیر میں میک مارا پھر اس کے بعد خطرناک زہریلے بچھووں کو اس نے پال رکھا تھا ان بچھووں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا ایک بچھو چھوڑتا پوچھتا کہ ابھی ایمان لائے گی نہیں لائے گی ہر بچھو پر یہی جواب دیتی یہ تڑپنا یہ مچلنا لیکن فیرون کم بخت تجھ پر میں ایمان نہیں لاؤں گی جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیوی آسیہ نے کہا فیرون تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے فقضی ماں انتا قاس جو کر سکتا ہے کر لے حضرت آسیہ فیرون جیسے گند ماحول میں رہ کر فیرون کے محل میں رہ کر آج کے عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اپنے اولاد کو مسلمان نہیں بنا سکتی تربیت نہیں کر سکتی اس لیے کہ زمانہ بدل گیا فیرون کے زمانے سے آج کا زمانہ گیا گزرا نہیں فیرون سے زیادہ تمہارا مرد جو ہے اسلام سے ہٹا ہوا نہیں حضرت آسیہ فیرون کے محل میں رہ کر ایمان کو قبول کر لیا تو فیرون نے ان کو بھی تختے پر لٹا دیا اور ہاتھوں پر میک مانا اور پھر اس کے بعد جسم کے اندر آرے چلائے ان آروں چلانے کے بعد جسم کے اندر مرچ کے پوڈر کو ڈالا اور ڈالتا جاتا چہرے کے رخ کو محل کی طرف کرک کیا اور اس کو حسرت دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ محل کو تم چھوڑ کر اس عذاب کے اندر تم گرفتار ہو آنکھوں کو محل کی طرف کیا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی رب ابن علی اندک بیتن فی الجنہ اے پروردگار اس عارضی گھر کو چھوڑ کر اس جھوٹے خدا کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ رہی ہو اس نقلی محل کو چھوڑ کر مولا حقیقی جنت کی طرف آ رہی ہو رب ابن علی اندک بیتن فی الجنہ منجنی من فرعون واملی منجنی من القوم الظالمین اے ماں ظلم کے ماحول میں تشدد کے ماحول میں فرعونیت کے ماحول میں جھوٹی خدای کے ماحول میں رہ کر تُو نے ایمان کے وہ جوہر دکھائے کہ خدا نے تیری دعا کو کلام پاک کے اٹھاویس پارے میں اللہ نے تیری دعا کو نقل کر دیا رب ابن علی اندک بیتن فی الجنہ اے پروردگار تُو میرے لئے جنت کے اندر ایک محل بنا دے منجنی من فرعون واملی مجھے فرعون سے اس کے عمل سے نجات دے منجنی من القوم الظالمین نتیجہ یہ ہوا حضرت آسیہ وہاں سے تو رخصت ہو گئی جنت میں چلی گئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خطیجہ القبرہ سے جب نکاح کیا اور حضرت خطیجہ القبرہ کا انتخال ہوا تو جب سکرات کی حالت تھی آخا نے حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بی بی خطیجہ جب تم جنت کو جاؤ تو اپنی سوکن کو سلام سنانا حضرت خطیجہ چونک گئی میں نے آپ سے پہلا نکاح کیا میری نکاح ہم کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا سوکن کہاں سے آ گئی میری ماں اللہ نے تیرا مخام قربانی پر اتنا انچا کیا اتنا بلند کیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطیجہ یقینا دنیا میں نکاح مہینے نہیں کیا حضرت آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی انہوں نے قربانی دی جام شہدت کو نوش کیا اللہ تعالیٰ جنت میں میرا نکاح خود اللہ پڑھائیں گے تیری قربانی وہ تھی تیرا مخام وہ تھا تیرا درجہ وہ تھا میری ماں آجا حضرت آسیہ کے طریقے پر آجا پاتیمار کے طریقے پر زینب کے طریقے پر خطیجہ کے طریقے پر آج معاشرہ تڑپ رہا ہے کوئی سلطان صلاح الدین پیدا ہو جائے کوئی ٹیپو پیدا ہو جائے کوئی تھانوی پیدا ہو جائے کوئی رشید احمد گنگوہی پیدا ہو جائے کوئی بخاری پیدا ہو جائے اور کوئی امام مسلم پیدا ہو جائے کوئی مسلح پیدا دائی پیدا ہو جائے کوئی شاہ محمد الیاس پیدا ہو جائے میری ماں امت کی پیاس کو بجھا دے میری ماں امت کی تڑپ کو دور کر دے میری ماں آج امت ظالموں کے چنگل کے اندر پھسی ہوئی ہے اور اس کا مداوہ تو ہے اس کا علاج تیرے ہاتھ میں ہے ماں تیری اندر اللہ نے مامتہ کو رکھا ہے شفقت کو رکھا ہے ماں اس مامتہ کو نچھاور کر دے اس شفقت کو امت پر سیراب کر دے تیرا قیامت تک آنے والی نسلی تیرے احسان کو مانیں گی تیری شکر گزار ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے مزاج کے اندر اصلاح فرمائیں عورتوں کے اندر اصلاح فرمائیں نوجوانوں کے اندر اصلاح فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو خبول فرمائیں حضرات یہ خصوصی درخواست ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹمکور کے ہائیوے پر نیشنل ہائیوے پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قسم کی مسجد تھی اسی طرس پر قدیم طرس پر صحابہ کرام کے بنائے ہوئے نقشے پر ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس کا نام مسجد انوار الحرم ہے انشاءاللہ اس مسجد کے بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد دنیا کے اجائبوں میں سے ایک عجیب مسجد ہوگی اللہ تعالیٰ کی نورانیت رحمت برکت دعا ہوگی پانچ سات منٹ میں آپ نے اتنا وقت دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ پانچ سات منٹ آپ دیں گے مجلس کے عدب کے خلاف ہے اصول کے خلاف ہے اور یہ ضابطے کے خلاف ہے آپ جو ہے مجلس کے مزاج کو درہم برہم نہ کریں جاتے ہوئے ضرور جو ہے چندہ مرحمت انعیت فرماتے ہوئے جائیں اور اسی طریقے سے پچھلے ہفتے آج ہی اس کے عنوان سے ایک ملتا جلتا عنوان تھا عورتوں کی تباہ کاریاں اس عنوان کی کیسٹ اور سیڑھی یہ بھی برائے فروخت ہے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں رب العزت سے دعا ہے ہمارے آج کے اس محلے کے جو نوجوان ہیں ایک مثالی اقدام انہوں نے کیا گزشتہ ہفتے قاضی محلے میں وہاں کے نوجوانوں نے جو بد اخلاقی برکرداری کا جو جو ہے دھبا لگایا تھا الحمدللہ نیل سندر کے نوجوانوں نے اس داق اور دھبے کو دھو کر ایک امدہ نمونہ اور ایک امدہ جو ہے انہوں نے امدہ مثال انہوں نے پیش کی اللہ ان نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرمائیں اللہ تبارک تعالی حضرت حسن اور حضرت حسین کی خصوصیات ان نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائیں اللہ آنے والے جلسوں کے اندر جلسے میں جتنے حضرات آئیں خواتین آئیں اللہ تعالی ان کے مرادوں کو جاننے والا ہے اللہ غیب سے ان کے مرادوں کو پورا فرمائیں دنیا اور آخرت کی کامیم ہے نصیب فرمائیں آمین وآخردان الحمدللہ رب العالمین درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اللہم صلی صلاةً کاملا وسلم سلاماً تاما علی سیدنا مولانا محمد اللہ تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضا به الحبائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتین ویستسق الغمام بوجهه الكریم وعلى آلہ و صحبہ وسلم اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین واغذل الکفرط والیہود والنصار والمشرقین آداءنا آداء کا آداء الدین اللہم شتد شمدہم اللہم مزدق جمعہم اللہم مزدق جمعہم بن جا کون کہتا ہے وسیلے کے بینا کچھ نہ ملے میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بینا کچھ نہ ملے ایک فتر کے بھی کیڑے کو غزہ دیتا ہے اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو ایک الگ اپنا خبیلہ بنا کے بیٹھے ہو کیوں سمجھتے نہیں مردیں نہ کبھی بولیں گے رب کے مرضی کے بھی نالب نہ کبھی کھولیں گے رب سے مردوں سے وسیلے سے مانگنے والوں گھر میں مرشد کی پھوٹووں کو ٹانگنے والوں تو سمجھتا ہے تیرا رب تیری سنتا ہی نہیں بات جھوٹی ہے یہ نادان تو سمجھتا ہی نہیں اور آخار کی بدکاری کی بھی سنتا ہے حد تو یہ ہے کہ گناہگاری کی بھی سنتا ہے رب ہے تیرے لیے رب ہے تیرے لیے اور تو بنا ہے رب کے لیے رب کے پیاروں میرے رب کا ہے کرم سب کے لیے جسے ہو رب کا کرم اسے پھر کوئی نہ غم ایدھر ہو دھر نہ بھٹک دین ہے سیدھی سڑک ہی ارادہ جو اٹل کر لے سنت پہ عمل شاہ رگ کے وہ خریب بنا لے اپنا نصیب جان دو زخ سے بچا خود کو بھی دس سے بچا توبہ کرنے سے جب وہ سارے گناہ دھوتا ہے جا کے پھر کیوں تو مزاروں پہ بھلا روتا ہے سونا منظر ہے مسا جد کا میری آنکھوں میں اور درگاؤں کی کمائی ہے اب لاکھوں میں چادریں اب تو ہزاروں کی چڑا کرتے ہیں عورتیں بھی تو مزاروں پہ پھیرا کرتے ہیں عاملوں کی بھی یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے چرس اور گانجے کی محفل بھی سجی رہتی ہے چرس کے سگرٹیں پھی کر وہ دعا کرتے ہیں اکل کے اندھے ان کے پاں چھوا کرتے ہیں کیوں بھرے تیرا عدب ایسے بے عدب کے لیے رب کے پیارو میرے رب کا ہے کرم سب کے لیے ہے کرم سب کے لیے سلام علیکم سلام علیکم آخانِ ظلم و ستم سہے آج آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں آج لڑکے غیر عورتوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں میری ماں شیعہ وہ قوم ہیں جس کو عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کافر ہے شیعہ صحابہ کا دشمن ہے سیعہ قرآن کا دشمن ہے شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے شیعہ خلفائے راشدین کا دشمن ہے میری ماں اگر کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے شیعہ شیعہ ہوتا ہے صحابہ کو گالی دے کر شیعہ ہوتا ہے ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے عمر کو جہنمی کہتا ہے میری ماں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتیہ علیہ عزو بللہ سمہ علیہ عزو بللہ ایسے الفاظ سیوے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں آج ہم دیکھتے ہیں میری ماں کہ تُو نے اسی اولاد کو جنم دیا کہ جب دس محرم ہوتا ہے تیرے بچے کالے کپڑے پہن کر یہ شیعہ جو کتے ہیں قمیس ہیں اسلام کے دشمن مسلمان کے دشمن میری ماں تُو نہیں جانتی یہاں اے وے حضرات آپ نہیں جانتے آج یہ سمجھ رہے ہیں جو ہے رضا خانی ایک فرقہ دیومندی فرقہ جماعت اسلامی ایک فرقہ تبلیغی ایک فرقہ تو شیعہ بھی ایک فرقہ ہے میرے بھائی شیعہ فرقہ نہیں شیعہ کافر ہے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ صحابہ کا دشمن ہے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ وہ ہے جس نے اللہ کے امریکہ تو آج اور کل میں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گڑا یہ شیعہ وہ ہے جس نے سیکڑوں سال پہلے نبی کے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا تھا میرے بھائی آج اگر بات کا یقین نہ ہو مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رئیس الامام ہیں عبد الرحمن الحزیفی وہاں کے عیمہ کے لیڈر ہیں قدیم امام ہیں وہ وہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے سارے امام چھٹی پر چلے جائیں وہ امام چھٹی پر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ میری موت آئے گی تو مسجد نبوی کے ہاتھے میں آئے گی پک کا سچا عاشق رسول ایران کا وزیر قارجہ رفصن جانی جو شیعہ تھا جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زیارت کے لیے آیا حکومت سعودیہ نے عبد الرحمن الحزیفی جو رئیس الامام ہیں مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو لگا دیا کہ تم جو ہے گیٹ بنا کر اور ظاہر بنا کر تم ان کو دکھا کر لیا ریاض الجنہ کہا ہے گمد قزرہ کہا ہے اور موسیقا موسیقا